انہوں نے مل کے اس وقت ہماری حکومت گرائی اور جب یہ ہو رہا تھا ایک منٹ جب مجھے پتا چلا سازش کا جب مجھے پتا چلا سازش کا تو میں نے ان لوگوں کے پاس گیا جن کے پاس جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو بتایا کہ جدر آج ہماری معاشرت کھڑی ہے اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معاشرت سیدھی طرح نیچے جائے گی تو بھائی کی طرف ہم جائیں گے میں نے شوقترین کو فنانس منسٹر کو بھیجا میں نے کہا بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آج آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی تو یہ ملک کی معاشرت تباہی کی طرف جائے گی اس نے بھی پتایا اور آج حالات اس لیے کہ جب ملک پیر پر کھڑا ہو رہا تھا تب انہوں نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تو میں آج ایک منٹ مجھے پتا ہے کہ کس کے ساتھ بھی نے سازش کی ہے ایک ایک سازشی میر جعفر کی شکل میرے دل کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ کنوں نے اس ملک کو سازش کروائی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جو آپ کو خط لکھا ہے ایک کمیشن بٹھائیں اور پوچھیں کہ ہمارے ملک سے کس نے یہ غداری کیا ہے اور پوری طرح اوپن کورٹ میں ہیرنگ کروائیں تاکہ ساری قوم کو پتا چلے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق جنہوں نے کن کے ساتھ ملکے آج اس ملک کو یہاں کھڑا کیا ہے